میں ایک حل بھی بتاتا ہوں اس کا واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھے سے ڈاکو ختم ہو جائے چاہے سندھ سے چاہے پنجاب سے تو پھر ایک کام کریں جو آسانی سے میرے خیال میں یہ گورنمنٹ یہ کر لے گی پورے کچھے میں پی ٹی آئی کے اپنی طرف سے کوئی آفیسز کھوٹ دے گی پھر پوری اسٹیٹ آپ کے ادھر لگ جائے گی ان کو ختم کرنے میں آپ کا کچھا کھالی ہو جائے گا کم از کم نمبر ٹو اگر آپ پھر بھی یہ نہیں کر پاتے کہ پی ٹی آئی کے نام سے آپ لوگوں کو اشاہ نہیں لگتا تو پھر یہ جو کچھے کی جو بھی ایریا ہے آپ تھٹے سے سٹارٹ کر دیں آپ رہی محار کھالنا یہ ساری ڈی ایش اے کو دے دیں میں نے کہا آپ نے کہا وہاں پہ ہم اپنی آفیس آفیس بنائیں گے میں نے آپ کو حل بتایا کیونکہ پوری انسا میں سوئی ہوئی ہے کھان کے پیشے پوری انسا میں لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پیشے میں کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے پانے وہاں لگ جائیں ہم تو یہاں شکتے پھرتے کچھے بکا جائیں گے آئے نا اتنی حمد ہے تو کھان پہ گسہ آپ کو اتنا ہے جاتا نہیں بھائی یہ گورنمنٹ کی ذمہ آ رہی ہے آپ کو کھان سے فرصت ملے تو آپ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پوری گورنمنٹ پوری ریاست کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈنڈا دیں ابھی یہ کہا ہے جیسے کچھ دوستوں نے کہا کہ وزیر داخلہ صاحب ہمیں خوشی ہے کلیگ ہے مارا ٹھیک ہے ہر کوئی جیسے جیسے آیا ہے اس وہ الگ بحث ہے لیکن بات یہ ہے ان کو کرکیٹ سے فرصت ملے کرکیٹ کا حال آپ نے دیکھا ٹی ٹوانڈی ورلڈ کا بھار گئے ابھی ان کی اسٹیٹ بیٹے نہیں یقین کریں چیرمن صاحب وہ تذہیق آمید ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شو ڈاکو جو سارے ڈاکو ہیں وہ ایک ایسے شو کو بھیجو یا وہ جو آئے جی ہے وہاں کا چلبل پانڈے اس کو بھیج دو جی سینیٹر سیفولا عبرو صاحب میرے پتر کی بات میرے چیرمن صاحب تینکیو چیرمن صاحب کیا آپ بات کریں گے صاحب ہاؤس میں پانچ شے لوگ بیٹھیں ایک میں قصہ آپ کو بتا ہوں لڑکانا میں مجلس ہوتی پھر وہ ایک عالم آتا تھا اس کو ٹائم دیتے تھے صبح کو ساڑھے تین چار بجے جب سارے وہ جو ہمارے مومن سو جاتے تھے پھر کہتا تھا وہ ظالم میں کس کس کو جگہ ہوں یہاں بات یہ ہے کہ اس ہاؤس میں ہمارے دوستوں کی موجودگی اسٹارٹ ہم نے کہاں سے کیا سب دوستوں نے جو ہم کلیگ ہیں بلوچستان پورے پاکستان کے جو ایشیوز ہیں مسائل ہیں اس وقت ہم ہماری یہاں موجودگی اس چیز کا کم از کم بتا دیتی ہے کہ یہ ہاؤس کتنا سیریس ہے افسوس ہے یقین میں تو یہ ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں نئے آئے ہیں میں ہمیشہ ویڈاوڈ پارٹی ایفیلیشن بات کرتا ہوں یہ ابھی آپ آئے ہیں میں اس سے پہلے بھی جب ہاؤس میں تھا تو کیونکہ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں نا ہم یہ بات کہتے ہیں عملن کیوں نہیں سوچتے بات مطلب ہم کرتے ایک کہیں عملن ابھی ہم بیٹھے ہیں چھ سات دوست اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی تو ناصر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کورم پوائنٹ آؤٹ کر گا وہاں آئی معاملہ ختم ٹھوست ہو جائے گا بات یہ ہے ہمیں سیرے سونا چاہیے یہ اتنا معمولی ایشو نہیں ہے جیسے اس کو سمجھا جا رہا ہے تجاویز بہت ہیں بہت سارے دوستوں نے دیئے ہیں یہ ماضی سے یہ رسینڈ ماضی سے سمجھیں ابھی بھی فیوچر میں بھی یہی ہوگا کہ ہم پارٹیز ایک دوسرے کو اس کا ذمہ واتھا رہیں گے یہ ہاؤس سیرس ہو کے کبھی بھی کوئی اس کا حل بتائے گئے نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہاں ہم لوگ آتے ہیں انجوائے کرنے انجوائے کیا ٹی اے ڈی اے بھی مل گیا آج سیشن بھی ہو گیا یہ اچھی ہے بات کہ آج تین چار گھنٹے سیشن چلا ہے سب لوگوں کو ٹائم مل رہا ہے لیکن حقیقت ایک جیسے آپ کے سامنے میں لانا بھی چاہتا تھا پہلے کہ وہ بات میرے پالیامانی لیڈر کو کرنی چاہیے ہم جو لیپ سائٹ پہ بیٹھے ہیں اپوزشن پارٹی کہلے ہیں ہم اپوزشن میں اکیس لوگ ہیں ٹوٹل اس ہاؤس میں ایک آدھی پارٹی جو ہیں جس کے پانچ میمبر شاید جی یو آ یا کوئی وہ کسی بھی سائٹ پہ نہیں ہیں انہیں جوائنٹ ہمارے پی ٹی آئی کے پوزشن میں انہیں گورنمنٹ سائٹ پہ ہمیں کم از کم ڈیو شیئر دیا جانا چاہیے اس پیچز میں میں پی ٹی آئی سے سیکنڈ اس پوکس پر سنوں میں ابھی جو بات کر رہا ہوں یہ تھوڑی یہ کہ یہاں مطلب سب لوگوں کو آپ ہمارے سائٹوں پر بٹھا دیں آگے واری ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں لیکن یہ زیادتی ہے آگے واری چیئر سے بھی ان کو آلٹ کی گئی سیکنڈ بھی دے دیں ہمیں تو بیک پینچر ہیں جیسے بھٹو صاحب کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ہے نہیں صحیح نہیں ہے یہ ہاؤس کم از کم اگر ہم اس میں انصاف لائیں گے تب ہی جا کے ہم آگے جا کے بلوچستان کے لئے کچھ لے سکیں گے میں آ جاؤں بلوچستان میں یہ بلوچستان کی تاریخ کوئی نئی تو نہیں ہے یہ تو اٹ اٹ اٹائن پورے بلوچستان میں اٹیک ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے ہم کیوں نہیں اصل مسئلے کے طرف آتے ہیں موسٹلی لوگوں کی دو ٹانگیں کامتی ہیں میں ایسا ہی کہوں کہ میں بات کریں بھائی آؤ نا مسئلے کی اصل نشان دے یہ آپ کریں تب آپ اس کے مسئلے کے حل تک بھی جائیں گے کس کی ذمہ آرہی ہے یہ یہ صرف ایک بلوچستان کا ایشو نہیں ہے آپ ماضی میں جائیں گے تو بار بار ایک کمیونٹی مذہبی شیعہ کمیونٹی کو ہمیشہ ان کے جب ظاہرین جاتے تھے تافتان ایران کے لئے زیارت تھے وایا تافتان تو ان کے بسوں سے اتار کے ٹارگیٹ کر کے ساٹھ ساٹھ لوگوں کو شہید کیا گیا ایک بطبہ نہیں افسوس تو یہ ہوتا تھا کہ سٹنگ اس وقت گورنمنٹ میں سٹنگ منسٹر اس کی سرپرائی کرتے تھے لیڈنگ کرتے تھے ان کی لیڈنگ میں وہ منسٹر بیٹھ کے صدی کے ساتھ وہ قتل کرواتے تھے کسی نے کچھ نہیں کہا شیعہ تو جیسے یہاں کمیونٹی ملکہ میناٹی میں ہیں مسلمان بھی مشکل سے ہیں ابھی بھی آپ جائیں ابھی بھی ظاہرین کی بسوں پہ حملے ہوئے ہیں ابھی بھی ریسنلی جب آپ جائیں ہزارہ کمیونٹی شکور بھائی بیٹھے ہیں تو ہزارہ کمیونٹی کے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے چاہے وہ حکومت نئے پاکستان کی بھی تھی اس وقت بھی یہ تھا کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ سینکڑوں لاشیں وہ روڈ پہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا یہ تھے کہ جب ہم حکومتوں کے اس سے گردش سے نکلیں گے کہ یہ میری حکوم اور یہ اس کی حکومت تب تک ہم کسی مسئلے کے طرف وہ حل کی طرف میں نہیں جائیں گے مسئلے کا حل نکلے گا بھی نہیں ابھی جب شیعہ کمیٹی کا وہاں قتل عام ہو رہا تھا کوئٹہ میں طافتان میں راستوں میں کہ زائرین نہ جائیں زائرین مولا حسین کی زیارت پر نہ جائیں وہ مولا رضا کی زیارت پر نہ جائیں کیا تھا گناہ تھا آلِ رسول ہے رسول کے اولاد کی زیارت کا نالوگوں کو گناہ سمجھا جاتا تھا آج یہ بلوچستان اس بات کی سزا کٹ رہے ہم مسلمان ہیں اگر ہمیں رسول کے اولاد پر کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں دیکھیں چیرمن صاحب یہاں چیزیں بہت ساری ہیں میں اس پہ آ جاؤں میں پہلے تو ایڈریس کروں اس ہاؤس کو کہ یہاں کافی دوستوں نے ایک بات کہی کہ گڈ تالبان بیٹ تالبان یا گڈ جو بھی ہے جو درشت گرد ہے وہ درشت گرد ہے جو ایک بے گناہ کو قتل کرتا ہے مسلمان ہیں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے پاک رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس پہ آتے ہیں تو ہم حقائق بھی دیکھیں مجھے تو تحجب میں پہلے تو آپ سے یہ التجا کرتا ہوں جیسے کافی دوستوں نے کہا ہے واقعی ایک کمیٹی بنا دیں میں کسی کا نام نہیں لیتا کسی بھی دوست ایک کمیٹی تو بنائے نا جو دوہزار اٹھارہ سے لے کے اپریل بائیس کے درمیان کمیٹی بنی تھی یا جو تالبان کے لیے ڈیسیشن لیے گئے اس کی ایک کمیٹی بنا دیں میں تو آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں ارفان اللہ ہے صدیقی صاحب میرے بڑے بھائی کی جگہ میں آپ اس کے سبراہی میں کمیٹی تو بنائے نا چھوڑ دیں پی ٹی آئی کے کسی بندے کو پی ٹی آئی کو تو آپ انوال کرتے ہیں نا سب لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ان بندوں کو لانچ کیا صدیقی صاحب آ جائے میں صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا پتہ تو لگے تو ہم اس کی انویسٹیگیشن کر پاتے ہیں یا نہیں یہ پولٹیکل لوگوں کی اتھارٹی ہے یا نہیں ہم ایک پیان نہیں لگا سکتے عمران خان چل کے یہاں سے ہزاروں تالبان چھڑائے گا بارڈر سے لے آئے گا ممکن ہی نہیں ہے کیوں ہم ایسی باتوں میں حقائق کیوں نہیں بتاتے یہ ایک کمیٹی بنائیں اور میں بھی دیکھوں کہ کس میں کتنا دم ہے مجھے تحجب تو اس بات کا ہوا کہ یہاں ایک ہماری پیپلز پارٹی کی سینیٹر صاحبہ ہیں جس کو پارٹی نے شیہ مرتبہ سینیٹر تقریباً ایلیٹ کیا ہے مجھے پتہ نہیں کہ وہ لیڈنگ کس بات ہی کرتی ہے کیوں نہیں وہ شہیر محترمہ بینظیر بھوٹو کی بات کرتی ہے جب شہیر محترمہ بینظیر بھوٹو نائنٹی میں پرائیم منسٹر تھی کس نے مذہب کارٹ چلایا تھا عمران خان نے تو سیاست ہی اسٹارٹ نہیں کی تھی نائنٹی سچ میں آیا ہے خان صاحب تو وہ کون تھا جس نے بینظیر صاحب آ کے خلاب آئی جی آئے بنایا اسلامی جمہوری اطاعت کون نہیں ہے واقف اس سے اس وقت جب تالبان کو جب افغانستان جنگ چل رہی تھی تو وہ تالبان کو یہاں انٹر کس نے کیا اس جنرل زیالحق کا نام کیوں نہیں کوئی لیتا اس سینیٹر صاحبہ کو عمران خان کے تین سال آٹھ تین سال آٹھ ماہ کے ٹین یورٹ پہ گصہ ہے تو زیالت پہ گصہ اس کو کیوں نہیں آتا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو وفہ نہیں اپنے لیڈرچپ کی مجھے تحجب ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے اس کو حکمت ابہ سینیٹر بناتی ہے اس میں حمد ہو تو نائنٹی میں بینظیر صاحبہ کی بیگم نصورت بھٹو صاحبہ کی جب پکچرس جو ہے ہوائی جہازوں سے ہیلیکارٹر سے گرائی گئیں نیک پکچرس اس کا ذمہار کون تھا وہی تالبان تھے وہی تالبان کی جو احمدی آفتہ پارٹی تھی جس پارٹی کا قائد جس کا بانی جنرل زیال حق تھا آئے نہیں تنی احمد ہے تو خان پہ گصہ آپ کو اتنا ہے جاتا نہیں بھائی یہ گورنمنٹ کی ذمہاری ہے آپ کو خان سے فرصت ملے تو آپ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پوری گورنمنٹ پوری ریاست کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈنڈا دیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ختم کریں خان صاحب پہ کیسز کریں شادی خان صاحب کریں تکلیف لوگوں کو یار کوئی بات ہے کتنے لوگوں کے اسکینڈے لگا بتائیں یہاں تو نہیں بتا میرے ساتھ دو بہنیں بیٹی ہیں آگے بھی ایک بیٹی ہے بات یہ اخلاق کیا نہیں ہے ہم ذیاتیات پہ کیوں جاتے ہیں ذیاتیات گالی ہوتی ہے گالی پہ وہ آدمی آتا ہے جس کے پاس جو اصل جو موقف ہوتا ہے اس کے حقائق دلائل ختم ہو جاتے ہیں تب ہی وہ ذیاتیات پہ آ جاتا ہے بھائی یہ ہمارے جو آپ صرف یہ دیکھیں آپ کے صرف کوٹیا کا ایشو نہیں ہے بلوچستان کا آپ آ جائیں نا پنجاب میں میں بالکل ایسے نہیں ہمارے دوست بیٹھیں آپ اس کو ذاتی نہ لیں ابھی جو رہیم یار خان میں گیارہ پولیس والے شہید ہو گئے ہیں سات لوگ زخمی ہوئے ہیں کافی لاپتہ ہو گئے ہیں یہ رہیم یار خان کے ڈاکو نے کیسے امرہ کیا کافلے پہ اس کا ذمہوار کون ہے آپ ڈیٹھ سال پہلے چلے جائیں سادق آباد میں پیٹرول پمپے نو لوگ شہید کیے گئے اس کا ذمہوار کون تھا یہ سندھ نہیں تھا یہ سندھ کے ڈاکو نہیں تھے یہ پجاب کے ڈاکو ہیں ہمارے سندھی ڈاکو کبھی کبھی ایک آدھا سپاہی مار دیتے ہیں اس پہ اتنا شور اٹھا ہے اٹھنا چاہیے گیارہ لوگوں پہ کیوں نہیں اٹھتا ہمارے ابھی بھی ہمارے گھوڑکی میں میں تین چار پولیس آفیسر شہید ہوئے دو تھی لیکن دو ایٹ ای ٹائم نہیں ہوئے دو انسیڈنٹ الگ ہوئے ہماری سندھ میں آپ آ جائیں نسلہ گھڑانی گھوڑکی میں مارا گیا جان مہن مہت صاحبی تھا وہ سکھر میں مار قتل کیا گیا ڈاکٹر اجمل ساونت کشمور میں قتل کیا گیا ابھی ایک کے اس کا دو کا سیدے سید شاکر شاہ وہ راستے سے جا رہا تھا وہ اگوا ہوا ہے گھوڑکی سے ہر جگہ پہ ظلم ہے کیپی میں آ جائیں کیپی میں وہ حالت ہے بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں یہ لائن آڈر سیٹیوشن ایسی گمبیر بن گئی ہے اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے بجائے کہ آپ یہاں کے ایک پارٹی کو نشانہ بنائیں گے پوری طاقت وہاں لگائیں گے تو ادھر سے آپ کا دیان ہٹ جائے گا میرے پاس اس کا حل ہے ابھی یہ کہہ جیسے کچھ دوستوں نے کہا کہ وزید داخلہ صاحب ہمیں خوشی ہے کلیگ ہے مارا ٹھیک ہے حد کوئی جیسے جیسے آیا ہے وہ الگ بحث ہے لیکن بات یہ ہے ان کو کرکیٹ سے فتصت ملے کرکیٹ کا حال آپ نے دیکھا ٹی ٹونڈی ورلڈ کا بھار گئے ابھی اس کی اسٹیٹمنٹ آئیے ابھی بنگلہ دیش سے کل ہار گئے بھئی کہاں تک پہنچانا ہے یہاں سے آپ کو فتصت ہو ابھی ان کی اسٹیٹ بیٹے ہیں یقین کریں چیرمن صاحب وہ تذدیق آمیز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شو ڈاکو ڈاکو جو سارے ڈاکو ہیں وہ ایک ایسے شو کی مار ہے بھئی کس نے آپ کو منع کیا اب ایسے شو کو بھیجو یا وہ جو آئی جی ہے وہاں کا چلبل پانڈے اس کو بھیج دو پی ٹی آئی کا لڑکا دیکھتا ہے اس کو جا کے قتل کر دیتا ہے ڈاکو اس کو دیکھنے میں نہیں آتے جب گیرہ سپائی شہید ہو جاتے ہیں ابھی کتنے لا پتہ ہیں آپ کو یہاں سے کرکٹ کی تب آئی ہے تو باپ ریاض کو وہاں بھیج دیں یہاں ایسے شو کافی ہے بھائی ایسے نہ کریں خدا کے واسطے وہاں سے تھوڑے فارغ ہو جائیں میں ایک حل بھی بتاتا ہوں اس کا واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھے سے ڈاکو ختم ہو جائے چاہے سندھ سے چاہے پنجاب سے تو پھر ایک کام کریں جو آسانی سے میرے خیال میں یہ گورنمنٹ یہ کر لے گی پورے کچھے میں پی ٹی آئی کے اپنی طرف سے کوئی آفیسز کھو دے گی پھر پوری اسٹیٹ آپ کے ادھر لگ جائے گی ان کو ختم کرنے میں آپ کا کچھا کھالی ہو جائے گا کم از کم نمبر ٹو اگر آپ پھر بھی یہ نہیں کر پاتے کہ پی ٹی آئی کے نام سے آپ لوگوں کو اشاہ نہیں لگتا تو پھر یہ جو کچھے کی جو بھی ایریا ہے آپ تھٹے سے اسٹارٹ کر دیں آپ رہی مہار کھانا یہ ساری ڈی ایشے کو دے دیں جی شکریہ سمجھ میں ایک ہمیں کنٹل کرتا ہوں جی ٹائم کیا ہے یہ ٹائم چلے کس مد سے آتا ہے ٹائم ابھی دیکھ اتنی بات تم وہاں آپ کے آفیس بھی میں کر سکتا آپ کے ساتھ آپ بھائی ہے بات یہ کہ ٹائم میں ملتا مسائل اتنے یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی ذاتی بات نہیں ہے کسی پر کوئی ایڈ نہیں ہے میں آتا ہوں اسے اس طرح دو منٹ کم نہیں نہیں آپ بات کریں تو بات یہ بھول گیا وہ آپ اتنی یقین کریں جب یہ ڈی ایشے کو آپ دے دیں گے پورا کچھا آپ کا کم از کم ڈاکوں سے جان چھوٹ جائے یہاں پاکستان کچھا بھی محفوظ ہو جائے یہ آپ کا الکت الکائی انتخاب تو نہیں ہے یہ ہاں جی میں نے کہا یہ تو آپ کا الکائی انتخاب نہیں ہے آپ نے کہا ہم اپنی پارٹی کا دفتر بنائیں گے میں نے کہا آپ نے کہا وہاں پہ ہم اپنی آفیس آفیس بنائیں گے الکائی انتخاب تو نہیں ہے وہ تو آپ نہیں بنائیں میں نے آپ کو حل بتایا کیونکہ پوری انسا میں سوئی ہوئی ہے کھان کے پیشے چلے چلے انسانہ لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پیشے میں کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے پانے وہاں لگ جائیں ہم تو یہاں شکتے پھتے کچھے بکا جائیں گے